اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیچس ویڈیوز کے بارے میں افید اسلام علیکم پاک ڈیفنس نیوز چینل کی طرح سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش شامدیت کہتا ہوں دوستو میری آج کی ویڈیو کے کون کون سے ممالک پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر جیٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور فیوچر میں ان جیٹس کو اپنی ائر فورس میں شامل کرنا چاہتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو جے ایف سیونٹین تھنڈر کو دو ممالک کو ایکسپورٹ کیا جا چکا ہے جن میں سب سے پہلے نائجیریا اور دوسر میانمار ہے نائجیریا کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی اس میں پاکستان نائجیریا کو تین جے ایف سیونٹین تھنڈر فروخت کرے گا جن کی کل مالیت 184.3 ملین ڈالر کی تھی اس کے علاوہ پاکستان جو میانمار ہے اس کو 17 جے ایف سیونٹین تھنڈر ایکسپورٹ کرے گا جن کی کل مالیت 560 ملین ڈالر کی تھی اس کے علاوہ جو جو ممارک پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر میں دلچسپی رکھتے ہیں ان میں ایک ازربائیجان ایران ملیشیا اور ایجپٹ ہے اور یہ تینوں ممارک پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر میں دلچسپی رکھتے ہیں ایجپٹ کی طرف سے جے ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 میں دلچسپی دکھائے گئی ہے اور ایران ملیشیا اور ازربائیجان یہ پاکستان کی جی ایس سیونٹین تھنڈر بلوک ٹو میں دلچسپی دکھاتے ہیں اور یہ پاکستان کے جی ایس سیونٹین تھنڈر بلوک ٹو کے اپگریڈڈ جو ورجن ہے اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان جی ایس سیونٹین وانو بلوک ٹو میں نئے ای ایس سیڈڈار کے انتخاب کر رہا ہے اور پاکستان اس کو جلد ہی اپگریڈ کرنے والا ہے ان بلوکس کو پاکستان بلوک 1 اور بلوک 2 کو جو بلوک 3 ہے اس کے سٹینڈر پر اپگریڈ کرے گا اور ان جیٹس میں یہ 100% کیپیبلیٹی ہے کہ ان کے ٹوٹلی ایویونکس کو چینج کیا جا سکے اور پاکستان نئی طرح کی ٹکنالوجی اپنے جیٹس میں انٹریڈیوز کرنا چاہتا ہے اور پاکستان اس کی خوشی بھی کافی عرصے سے کر رہا ہے اس وجہ سے پاکستان اپنے پرانے جیٹس کو ریپلیس کر رہا ہے اور جی ایس سیونٹین ون کو بلوک 2 میں بھی اپگریڈ کر رہا ہے ازر بائی جان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ پاکستان کے تقریبا تک چوبیس جی ایس سیونٹین تھنڈر بلوک 2 خریدنا چاہتے ہیں اور ایران کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اپنے میک ٹونٹین نائن اور ایف فور جیسے پرانے تیاروں کو پاکستان کی جی ایس سیونٹین تھنڈر کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ایجپٹ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ وہ پاکستان کی جے ایس سیمٹین تھنڈر بلوک تھری میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس وقت میراج تھری اور ایس سیون جیسے پرانے تیاریں ہیں جن کو وہ جے ایس سیمٹین تھنڈر سے ریپلیس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایجپٹ کے اس وقت جو پرانے جٹس کی فلیٹ ہے وہ بہت پرانی ہو چکی ہے اور وہ ارجنٹلی ان کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں کسی نیو فائٹر جٹ کی طرح ساتھ استعمال بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ ملیشیا کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان سے ستنہ جے ایس سیمٹین تھنڈر خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان اور ملیشیا کے درمیان پچھلے تین چار سالوں میں جو تعلقاتیں بہت مضبوط کیے گئے اور پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ ہم ملیشیا سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ملیشیا اس وقت اپنے پرانے جٹس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے جس سے کہ مک ٹونٹی نائن وغیرہ اور ان کے پاس یہ بیسٹ آپشن ہے کہ وہ جے ایس سیمٹین تھنڈر کو خریدیں اسی طرح سی لنکا بھی پاکستان سے جے ایس سیمٹین تھنڈر خریدنا چاہتا تھا ان کی طرف سے معاہدہ بھی کیا گیا مگر انڈین پریشر کی وجہ سے کیونکہ انڈیا نے اپنا سموسے جیسا جاز جس کا نام تیجہ سنو نے رکھا ہے وہ بیچنا چاہتا تھا وہ ان پر پریشر ڈالے گئے جس کی وجہ سے جو سی لنکا حکام ہے ان کی طرف سے جے ایس سیمٹین تھنڈر کی ڈیل کو کینسل کر دیا گیا اس کے علاوہ پاکستان کی طرف سے اور بھی مالک کو جے ایس سیمٹین تھنڈر کو بیچنے پر امادہ کیا گیا جس طرح سودیاریبیا پاکستان سے جے ایس سیمٹین تھنڈر کی ڈیل کر رہا ہے سعودی عرب کہتے کہ پاکستان ان کو لیسنس پروڈکشن کے طور پر جے ایس سیونٹین تھنڈر کو بیچے تاکہ وہ فیوچر میں جے ایس سیونٹین کو اپنے ملک میں ہی بنا سکیں اور وہ پاکستان سے جے ایس سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کی بات کرنے کیونکہ بلوک ون و بلوک ٹو میں ابھی تک اے ایسی ریڈار اور ایچ ایم ڈی کا استعمال نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس کی کیپابیلٹیز میں ابھی تک اضافہ نہیں ہوا اور جے ایس سیونٹین تھنڈر میں ہر وہ نئی چیز ہوگی جو ایک آج کل کے مورڈن جہاز میں موجود ہے اس وجہ سے سعودی ریبیا پاکستان کے جے ایس سیونٹین تھنڈر بلوک تھری میں جلچسپی رکھتا ہے تو دوستو یہ ان ممالک کی لسٹ تھی جو پاکستان سے جے ایس سیونٹین تھنڈر خریدنا چاہتے ہیں اور ہو سکتا فیوچر میں پاکستان کو اس طرح کے نئے کسٹومر ملیں اور پاکستان دادے سے زیادہ ان جٹس کو ایکسپورٹ کریں جسے پاکستان کی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا تو اب تک کے لیے تنہیں اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانہ نہ بھولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے تنہیں ہدا حافظ